اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں حلوہ تو اچھلے آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں ککنگ کے ساتھ میں حلوہ کی ریسپی بھی میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ تو حلوہ کے لیے دیکھیں میں یوز کر رہی ہوں کشمیر گھی اب اس میں دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فیصل کی فرمایش تھی کہ میں دیسی گھی کے ساتھ بنا ہوا حلوہ نہیں کھاؤں گا اس لیے میں نے کشمیر گھی ہیوز کیا ہے ساتھ میں میں نے یہ دو الائچی ڈال دی ہیں آپ الائچی کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ الائچی کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ثابت الائچی ڈال دی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے پہلے میں دیکھیں گھی ڈال لائے آپ سوجک ہیں ساب سے گھی ڈال لیں اس کو گرم کرے اچھے سے پھر اس کے بعد آپ اس میں سوجی ڈال دیں ٹیک ہے یہ آپ اپنے اندازے کے مطابق جتنا مطلب گھیر ڈالنا چاہے سوجی کے حساب سے الائچی بھی آپ اسی کے مطلب میں تو بالکل تھوڑا سا فیصل کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں پرسنلی مجھے حلوانی پساندہ میں کھاتی ہوں میں نے اس میں کشمش ڈال لیا ہے تو جب جو سوجی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اس کی اچھے سے بنائی ہوئی ہے تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ایک گلاس اور اب اس کے بعد میں اندر ڈال لوں گی چینی اب یہ اچھے سے میں اس کو پکاؤں گی جب تک سوجی پک جائے مطلب جب پانی بالکل خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اور جو گھی ہے وہ الائدہ ہو جائے اور حلوے کی بنائی سے پتا چل جاتا ہے کہ مطلب جب یہ نہیں لگ رہا ہوتا برطن کے ساتھ حلوہ یہ بہت اچھے سے اس کا مطلب ہے کہ بنائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کی بنائی کر رہی ہوں تو ساتھ میں افاہ فرانی کی فرمائش تھی کہ ماما مجھے شاشلک کھانے اس کو بہت پسانت ہے شاشلک تو اس لئے میں نے ساتھ میں شاشلک کی سٹکس بھی بنا کر رکھ لیا شاشلک کو اب میں فرائی کروں گی پین کے اندر ٹھیک ہے اور حلوہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اس کو میں نے نکال کر راہ دیا تھا سائٹ پر یہ شاشلک کو میں نے اس طرح سے اچھے سے مسالہ وغیرہ لگا کے اور اندر ویجیٹیبل وغیرہ لگا کے راکھ دیا تھا اور اب ہم اس کو بالکل جو شیلو فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں شاشلک ہمارے ریڈی ہو گیا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہم نے کیا تھا کہ اس کا کلر خراب نہ جائے اور یہ دیکھیں بڑے مزیدار شاشلک ہمارے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ میں اوپر افاف کو کیچپ اور جو ہے یہ دیکھیں افاف کو کیچپ پتہ ہے سب بچے کیچپ لور ہی ہوتے ہیں اور یہ اوپر میں نے مائنیز ڈالیا ہے یہ افاف اس طرح بڑے شوخ سے کھاتی ہے تو آج میرے سارے کام جب وہ کٹھے ہو گئے تھے کیچن میں ساتھ میں میں نے دیکھا کہ میری جو مطلب رائتہ جو میں بناتی ہوں وہ میں کیوبز وغیرہ چٹنی کی بنا کر آ دیتی تو وہ بھی میری ختم ہو گئی تھی تو اس کے لئے بھی میں نے دھنیا اور ہری مرچ جو میں وہ یہ دیکھے دھوکے اچھ طرح رکھی ہیں اب میں بنانے جا رہی ہوں چٹنی میں اس کو فریز کر کے دیکھیں کیوبز بنا کر راہ دیتی ہوں اور جب بھی میں نے رائتہ بگرہ بنانا ہو تو نکالتی ہوں اور دہی میں اس کو مکس کر کے تو ایزیلی کام ہو جاتا ہے ابھی میں نے اس میں دھنیا پر دینا ہری مرچ اور یہ نمک ڈالوں گی اور آپ اگر فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ اس میں ایک لیسن ڈال لیں اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال کے اس کو اچھ طرح گرائنڈ کر کے اس کو کیوبز بنا کر راہ دیں اور فریز کر کے جب آپ نے رائتہ بنانا ہو تو آپ فریزر سے نکال لیں ایزیلی اور اس کو روز کر لیں ٹھیک ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر دیکھیں گرائنڈر کے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے اب میں اس میں پانی بغیرہ بھی ایڈ کر کے اور اس کو اچھا سے گرائنڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں گرائنڈ کے بعد یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اب میں اس کو کیوبز بنا کر یہ دیکھیں اس میں رکھوں گی اور فریزر کر دوں گی سارا دن کھانا 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 ہی چلتا رہتا ہے تو غرط کا کام ہی ظاہری بات ہے کچن سنبھالنا گھر سنبھالنا بچے سنبھالنا تو ابھی ہمارے جی ہو رہی ہے رات کے کھانے کی تیاری ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے افاف کی فرمائش پر یہ سات بچے کھجورے بھی کھا رہے تھے وہ بھی پڑھیں گے اور افاف کی فرمائش پر میں نے بنایا ہے دیکھیں فریز افاف کیا رہتی ہے مجھے فریز بنا کے دیں افاف کے لئے میں فریز بنا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ کھجورے ہیں یہ بچے کھا رہے تھے اس کو ہم سائٹ پہ رہا دیتے ہیں تو سارا دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں تاکہ بیزی رہوں بچوں کے ساتھ سارا دن بیزی رہتی ہوں اور ایسی ٹائم گزر جاتا ہے بس پتہ نہیں چلتا اور ایک طرف میں بنا رہی تھی کباب یہ میں نے علو اور چکن کے کباب بنا کے رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں ایک دفع میں نے رائز پوائل کی ہیں اور ساتھ میں یہ کل کا سالن پڑھا ہوا تھا چنوں کا یہ چنوں کا سالن کے ساتھ ہم رائز کھائیں گے آج اور یہ دیکھیں یہ بیسن لگا کے میں بچوں کے لئے فرائز بھی ساتھ بنا رہی ہوں تو بس ایسے ہی ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں کھانا کبھی ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے کبھی کچھ کھانا ہوتا ہے کھانا وغیرہ بہت کم کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں فرائیڈ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں فاف کباب شوک سے کھاتی ہے اسفہ فرائز شوک سے کھاتا ہے تو بس ان کے لئے کچھ نہ کچھ میں بناتی رہتی ہوں سارا دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں فرائز بھی تیار ہو گئے ہیں فاف کے کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ میں یہ کھجوریں ساتھ فاف کھڑے ہوکے کھجوریں کھا رہی ہے اور یہ دیکھیں فاف کو خوش ہو رہی ہے کہ میرے فرائز بن گئے ہیں ایسے ہی ہے بس اچھا تو یہ دیکھیں ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا یہ رائیتہ ہے اس کی میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے میں کس طرح سے کیوبز بنا کر رکھتی ہوں اور یہ افاف اپنے یہ جو فرائز ہیں ان کو کھاتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا کھانا ابھی رائیس اور جو چنے ہیں وہ فیصل کرتے ہیں بعد میں کھاؤں گا اور ساتھ میں یہ میں نے فروٹ شاٹ بھی بنائی تھی تو یہ بھی میں نے کہا چلو رہ لیتے ہیں تو کھانا مگرہ ہو گیا تھا ہمارا تو اب رات کو افاف کو سٹڈی بھی میں گھر میں ہی کراتی ہوں میں اس کو ٹویشن نہیں بھیج دی تو یہ دیکھیں میں افاف کو سٹڈی بھی کروا رہی ہوں اس کو ہومورک ملا تھا افاف کو پتا چال گیا کیمرہ میری طرف ہے اور دیکھو اس کی ایکشن تو یہ دیکھیں اب مصطفیٰ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے موبائل دیکھنے تو پلیز آپ سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں میرے چینل کو اس سے میرا حوصلہ بھی بڑھے گا اور میں اور زیادہ اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے ہوں گی تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو مجھے سبسکرائب کرتا ہے دیکھیں ایک سبسکرائب سے کچھ بھی نہیں کسی کا جاتا ذرا ہماری حوصلہ افسائی کے لئے ہماری سپورٹ ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ